لوگوں کی بہو بیٹیوں پہ گھروں کے اندر بغیر سرچ وارنٹ جا کے ہاتھ ڈالا ان کی چیخیں آپ نے سنی ہیں ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں اور وہ کون ہیں جو دپٹے کھینچ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے کوئی بتائے آئی جی پنجاب کہتا ہے میرے سوپے میں چپے چپے کی حفاظت کروں گا چپے کی حفاظت والے بتا کہ عمران ریاض کہاں ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں آئین کی موجودگی میں ملٹری ٹرائل کوٹس میں سیویلینز کے ٹرائل نہیں ہو سکتے ایک عمران خان کی کسی جیلی مقدمے میں گرفتاری اور ایک عمران خان کی بطور وزید آدم انشاءاللہ باپسی ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں اور ایک گاڑی صرف جو اندر گئی ہے آج کی تاریخ میں وہ اسلام آباد کا آئی جی ہے اس کی گاڑی اندر گئی تھی باپی کسی کے گاڑی اندر نہیں جا سکی اور تین تین چار چار کلومیٹر لوگ چال رہے ہیں لیکن یہ ایک نئی بیلڈنگ ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سارا لیکن یہ بھی ایک ایشو رہے گا کہ ریڈ زون کے اندر کیا وہ جن کے مقدمات ہیں دور دراز سے آئے ہوئے لوگ ان کو آنے کے لیے اجازت حکومت دے گی یا نہیں دے گی یہ ایشو رہے گا میں سیدھا آپ کو لے کے جلتا ہوں جو کل حکومت نے چوبیس گھنٹے پہلے انانس کیا ہے کہ وہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں اس کے جو میمبران ہے وہ انتائی قابلے اطرام فاضل جج سائبان ہے لیکن جو اس کے ٹی او آرز ہیں ٹرمز آف ریفرنس وہ انتائی سیاسی ہیں ٹرمز آف ریفرنس اور وہ سپریم کورٹ پہ ایک اور حملہ کرنے کے لیے ٹرمز آف ریفرنس بنائے گئے ہیں اس وقت پاکستان میں جس چیز کی تفتیش کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ویڈیو لیک ہوئی اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس ویڈیو میں گفتگو کس نے کس کے ساتھ کی اصل ایشو یہ ہے جو سپریم کورٹا پاکستان نے انیس سو اٹھانوے میں بے نظیر بھٹو کے مقدمے میں تیہ کر دیا ہے بڑا بینچ تھا انہوں نے تیہ کر دیا کہ کسی کی کوئی پرائیویٹ کنورسیشن ٹیپ نہیں کی جا سکتی اس لیے میں اکماندانوں سے چند جواب بانگنا چاہتا ہوں اس کے اوپر اور پھر پاکستان تحریک اطلاف کا موقف میں سب کے سامنے رکھوں گا اور جو پاکستان تحریک انصاف